سلام علیکم گائز کیسے ہوں امید کرتا ہوں سب روح ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو گاری کا انجن آئل چیک کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا نورمیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاری کا انجن آئل چیک کرنے کے لیے ڈیپ سٹک کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیپ سٹک ہر گاری میں انجن میں دی جاتی ہے لیکن اکثر لوگ جو انجن آئل چیک کرتے ہیں وہ ایسے ہی کھڑی گاری کا انجن آئل چیک کر لیتے ہیں جو کہ صحیح انجن آئل نہیں بتاتا اور اکثر گاری جب چل کے آتی ہے تو فور انجن آئل چیک کرنا بھی غلط ہے تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انجن آئل کو صحیح طریقے سے کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے آئے تو اب ہم نے اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اگر آپ کی گاری کھڑی ہے دو تین دن سے یا اس سے بھی زیادہ تو اگر آپ ڈیپ سٹک نکال کے انجن آئل چیک کریں گے تو آپ کا ارجنل لیول انجن کا جو آئل لیول ہے وہ چیک نہیں ہو سکے گا اور اگر گاری آپ کی چل کے آئی ہے بھی اور گرم ہے تو آپ فور انڈیپ سٹک نکال کے انجن آئل چیک کرتے ہیں تو وہ بھی طریقے کار صحیح نہیں ہے اس کا جو صحیح طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گاری کو سٹارٹ کریں اس کو پانچ منٹ سٹارٹ کر کے چھوڑ دیں آئیڈل پہ کوئی ایکسیلیٹر دینے کے ضرورت نہیں ہے صرف آئیڈل پہ اس کو سٹارٹ کر کے چھوڑ دیں اور پانچ منٹ تک گاری کو سٹارٹ رہنے دیں جب آپ کی گاری پانچ منٹ سٹارٹ رہے گی اس میں یہ ہوگا کہ انجن آئل جو ہے وہ انجن کے ہر کمپارٹمنٹ میں چلا جائے گا جہاں جہاں بھی انجن کی آئل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آئل ہر جگہ پہ چلا جائے گا ہر پارٹ کو لوبریکیٹ کر دی گا پانچ منٹ کے بعد آپ گاری کو بند کر دیں سٹاپ کر دیں سٹاپ کرنے کے بعد گاری کو پھر ذرا تھنڈا ہونے دیں صرف پانچ منٹ پانچ منٹ جب گاری آپ کی تھنڈی رہے گی تو آئل اپنا نورمل جگہ پر آ جائے گا پھر آپ ٹیپ سٹیک باہر نکال کے انجن آئل چیک کر سکتے ہیں میں اب آپ کو کر کے دکھائیتا ہوں آئے تو ہم کرتے ہیں تو آئے دوستو ہم گاری پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں اپنی گاری کو سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے سٹارٹ کر کے دیکھ رہے ہوں کہ میں نے ایکس لیٹر نہیں دیا میں نے آئیڈر پہ گاری کو چھوڑ دیا ہے اسی طرح ایکس لیٹر بلکل نہیں دینا آپ نے دیکھا ہوگا ایکس لیٹر کی سوئی بلکل نیچے آئیڈر پہ گاری سٹارٹ ہے اس کو ایسے سٹارٹ رہنے دیں گے پانچ منٹ تک میں پانچ منٹ گاری کو سٹارٹ رکھوں گا اور سٹارٹ کر کے ہی اسے چھوڑ دوں گا تو دوستو میری گاری کو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں پانچ منٹ اس کو اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں انجن کو سٹاپ کر دیتا ہوں جو میں نے سٹاپ کر دیا تو اب گاری کو میں تقریباً پانچ منٹ تک ایسے ہی تھنڈا رہنے دوں گا تو جی دوستو اب گاری تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو تقریباً میں نے پانچ منٹ تک اس کو آف کر کے چھوڑ دیا ہے اب انجن کا جو آئل ہے وہ اپنی نوربر کنڈیشن میں آ گیا ہے اب ہم ڈیپ سٹک نکال کے اور انجن آئل چیک کریں گے آئے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستوں یہ اس کی ڈیپ سٹک ہے یہ دے رکھے رہے ہوں یہ اس ڈیپ سٹک ہے یہ ڈیپ سٹک کو باہر نکال کے تو ہم انجن آئل چیک کریں گے میں اس کو باہر نکالتا ہوں اس کو باہر نکالتا ہوں جیسے باہر نکالیں گے، باہر نکال کے پہلے اس کو صاف کر لیں گے اس کپڑے پر رکھا۔ اس کو صاف کر لیں گے اچھی طرح دوستو یہ ڈیپ ٹک ہے اور ڈیپ ٹک کو میں نے باہر نکال کے صاف کر لیا ہے اس پہ دو نشان دے گیا جاتے ہیں ایک یا یہ نشان ہے، اگر آپ کو نظر ظاہئے ایک یہ نشان ہے یہ انجن آئیل کا لو لیول کا نشان ہے اور یہ انجن آئیل خائل لیول کا نشان ہے اگر یہاں پر ہے تو اس کا مطلب بہت ہی کام ہے ان دنوں کے درمیان میں ہے تو آپ کو انجن آئل ریفل کروانے کی ضرورت ہے کہ آئل کام ہے اور یہ بیسکلی نشان ہے یہ بلا یہاں پر ہے تو بلکل پورا انجن آئل ہے اگزیکٹ ہے ہے تو یہ بیسکلی کھڑی گاری میں نہیں اگزیکٹ چیک ہوتا کیونکہ کھڑی گاری میں جو انجن آئل ہوتا ہے وہ انجن چیمبر میں چلا جاتا ہے وہ چیمبر میں جا کے جمع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو زیادہ بھی بتا سکتا ہے کم بھی بتا سکتا ہے تو جیسے ہم نے گاری پانچ میں سٹارٹ بھی پانچ منٹ اس کا ویٹ کیا آف کر کے اب ہم انجن آئل چک کرتے ہیں تو یہ دوستوں میں نے لگا دی ہے وہ ٹھیک ہے اور اب اس کو میں نکالوں گا باہر نکال کے اور میں اس کو اس اوپر رکھوں گا تو یہ آپ کو انجن آئل بتائے گا یہ دیکھیں تو اس کا انجن آئل بلکل پورا ہے میری گاری کے انجن آئل بلکل صحیح بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں تک ہے یہ دوسرے پوائنٹ ہے یہاں تک ہے اگر آپ دے رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ انجن آئل بلکل پورا ہے ٹھیک ہے تو یہ صحیح طریقہ انجن آئل چیک کرنے کا تو جی دوستو میں آگے وہ اپنی گاری میں آج آپ نے دیکھا کہ انجن آئل کو پروپر صحیح طرح کیسے چیک کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کیے گا شیئر کیے گا اپنا خیار کیے گا تینک یو اللہ حافظ